موسیقی قریب مثلا انسان ہے انسان ہے اور فرض ہے اس سے سوال ہو جائے دونوں سے اس کی جواب میں حیوان آئے گا اس کے لئے جنس ہے یہ بھی حیوان ہے اور جنس ہم پہلے پڑ چکے جنس اس کو کہتے ہیں جو جزی مشترک ہو جو جزی مشترک ہے ماہوہ کے ذریعے سے سوال ہو ماہوہ تو اس کے ذریعے سے ہم وہی مہینت بتائیں گے جو جزی مشترک ہو اگر اس سے زیادہ سوال کرے کہ بقر اس کے ساتھ لگا ہے تو بھی یہ آئے گا اگر اس کے ساتھ جمل لگا ہے تو بھی یہی آئے گا تو یہ ہے اس کے یہ اس کے لئے جنسے قریب ہے اگر اس کے بارے سوال ہو جائے کہ ماہو ہوا تو اس کے جواب میں یہی آرہا ہے اس کے جواب میں بھی یہی آرہا ہے اور اس کے جواب میں بھی یہی آ رہا ہے اس کے جواب میں بھی یہی آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں جن سے قریب لیکن اگر کسی معیت کے وہ جنس کے اس کی جزئیات میں دو یا دو سے زیادہ جزئی سے سوال کیا جائے دو یا دو سے زیادہ جزئی سے سوال کیا جائے مثلا انسان انسان اور فرص اور اس کے ساتھ ہم درخت لگا دیں اور اس کے ساتھ ہم پتر لگا دیں تو ابھی تو جواب میں اس جنس کا آنا ضروری نہیں ہے کبھی وہ جواب آئے کبھی دوسرا جواب آئے مثلا جسم نامی کتاب میں جو مثال ہے جسم نامی جسم نامی اس کو کہتے ہیں کہ وہ جسم جو بڑھتا ہو تو انسان بھی بڑھتا ہے پرس درخت یہ سب بڑھتے ہیں اور فتر جو ہونے بڑھتا ہے صحیح ہے تو اگر ہم دو سے سوال کرے تو اس کی جواب میں حیوان آئے گا اگر ان سے سوال کرے تو اس کی جواب میں جسم جزئی مشتر اس میں جسم نامی ہے لیکن اگر اس سے سوال کرے ان سب سے تو اس کی جواب میں آئے گا جسم نامی نہیں آئے گا پھر جسم آئے گا تو ابھی جسم نامی جو ہے کبھی یہ آئے کبھی دوسرا اس کا آنا ضرور نہیں ہے تو یہ جسم نامی اور جسم جو ہے یہ جن سے بعید ہے انسان فرص درخت انسان کے لئے فرص کے لئے یہ جسم اور جسم نامی یہ انسان کے لئے اس کے لئے نہیں بلکہ صرف انسان کے لئے یہ جن سے بعید ہے اس لئے کہ اگر ان سے سوال ہو جائے ان دو سے تو اس کے جواب میں یہ آ رہا ہے اگر ان تینوں سے سوال ہو جائے تو اس کے جواب میں ماہو سے سوال ہو جائے تو اس کے جواب میں جسم نامی آ رہا ہے اور ان سے سوال ہو جائے تو جسم آ رہا ہے تو جسم نامی اور جسم یہ جن سے پیٹ کہتے ہیں اور مثال اس کے جسم نامی ہے اور یہ بھی جن سے بعید ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ